بھگوان حنمان کو آسٹ سدھی نون ندھ کے داتا مانا جاتا ہے کہتے ہیں بھگوان حنمان کی اتنی شکتی ہے جو شمست بھو ونڈل میں کسی کے پاس نہیں ہے بھگوان حنمان اپنے بھگتوں پر ہمیشہ ہی کرپا دکھانے والے ہیں آج میں آپ کو بھگوان حنمان کا ہی ایک ایسا گٹ شابر مند بتانے جا رہا ہوں جو اتن دھی پربل ہے جس کی شکتیاں عصیم ہیں اس منطر کے دوارہ آپ وششت درست پرابت کر لیتے ہیں اس سے صد کرنے کے بعد آپ ایک اولوکک سکتی سے سمند استعابیت کر لیں گے ایوہم اس منطر کو صد کرنے سے آپ کو ایسی چیز کا انبھو ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہے آپ کو دیویتہ کا انبھو ہونے لگے گا آپ کو اولوکک سکتیاں دکھنے لگیں گی یہ تل گپٹ ایوم لپت منطر ہے اس کے وشے میں سمپور جانکاری اپلپد نہیں ہے پر جو ادھوری جانکاری ہمارے پاس ہے آج میں اس کو آپ سے ساجہ کرنے آیا ہوں یہ شابرونتر اتنا شکتی شالی ہے کہ یعنی آپ اسے بہت صد کر لیتے ہیں تو صادق کو ایک ایسی درستی پرابت ہوتی ہے کہ وہ یچ گندھر یچھنی یوگنی ایوم سمست پرکار کی گپٹ شکتیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے وہ پریت پود پساج سبھی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس کے پاس ایسی دیو شکتی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی اچھانوسار کارکر کے اپنی اچھانوسار کسی سے کارکرا سکتا ہے اس کے اچھا سے ہی سب کچھ ہونے لگتا ہے آپ دیو شکتیوں کا انبھو بھی کر پائیں گے آپ دیو شکتیوں کو دیکھ پائیں گے تتہا دیو لوگوں میں نواز کرنے والے دیو پیا پرانیوں سے بارتا بھی کر پائیں گے یہ حنوان منطر اتنت ہی پرباوی ہے کہتے ہیں اس منطر کی جو بدھی ہے وہ بھی اتنت گپت ہے اس منطر کی جو بدھی سے آپ جب کریں گے تو اس کی گپت ہونے کے کارن پور روپ سے جانکاری نہیں ہے ایوہم گروہ کی نردیسہ انسار یادی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو فل پرابت کی پورتہ سنبھاؤنا رہتی ہے یہ منطر شد گرو دوارہ ہی شد ہوتا ہے ارثات اس بات کا ایک وسیز دھیان رکھیں یا آپ کا گروہ اتنت شد ہے تو یہ منطر بھی اتسیگر شد ہو جائے گا اور منطر کے فل بھی آپ کو پرابت ہوں گے لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے درست سے ہانی پہنچانے کے درست سے اس منطر کا جاپ کرنا نشید مانا گیا ہے اتا اس منطر کو جپنے سے پہلے یہ سوڈھانی عوصے برتے آئیے جانتے ہیں کہ اس منطر کو صدق کیسے کرنا ہے دیکھئے اس کی ساری ویڈیاں تو گھٹ ہیں لیکن ان ویڈیو سے آپ اس کو پریوگ میں لا سکتے ہیں صدق کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ویڈیاں ہیں وہ کہیں بھی اپلبد نہیں ہیں تو اس کے بعد پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اسنان کر منگلوار کے لینے پرارم کرنا ہے سادھنا آپ کو بیٹھنا ہے سامنے ایک آسن لگانا ہے ایوہم اس کے بعد آسن لگانے کے بعد ایک چوکی میں بھگوان حنمان جی کو استابت کرنا ہے گروہ کی نردیشہ انسار کار کرنا ارتاد گروہ بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے سدھ ہو کر اسنان کر کے صبح صبح سمیہ یا کار کر سکتے ہیں منگلوار کے دن تتہا ہنمان جی کے مندل سے سندور لال کپڑا مٹھائی پھول آج بھگوان ہنمان کو چڑھانا ہے اور گھر میں جیدی آپ کر رہے ہیں تو گھر میں بھی اسی پرکار بھگوان ہنمان کو سب چیزہ ارپیت کرنا ہے اور ایک تصویر کے سامنے تیل کے دیپک کو رکھ کر پھر اسے میں دیا پرجلیٹ کرنا ہے ملکہ تیل کے دیپک سے دیا کو پرجلیٹ کرنا ہے اب منتر کو تلسی کی مالہ سے ایک سو آٹھ بار چپنا ہے اس منتر کو منگلوار کے دن شروع کرنے کے بعد دس دنوں تک لگا تار اس پرکار کرنا ہے اس کے بعد جیدن انتیم دن ہو اس دن سادنہ کے بعد برہامروں کو بھوجن کر آئے بھگوان حنمان سے پراتنا کریں کہ وہ اپنی کرپا پر دکھائیں گروہ کا حاصل بات لیں کل دیوی کا حاصل بات لیں کل دیوتا کا حاصل بات لیں یہ سدھیتی پربل ہے کہ اس کو ہونے کے بعد بیکتی سمجھ شکٹیوں کا مالک بن جاتا ہے ڈیوڈرشتی پرابت ہو جاتی ہے اور ڈیوڈرشتی پرابت ہو جاتی ہے اور ڈیوڈرشتی شکٹیاں کان بھو ہونے لگتا ہے اسے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا غلط پریوگ نہیں کیا جا سکتا یہ جو بیدھی ہے یہ اندی منتر کی بیدھی ہے کیونکہ اس کی بیدھی اپلبد نہیں ہے جس کا میں بتانی پا رہا ہوں اور سب سے ضروری بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سادھنا کو کرتے سمیں آپ کو برمچہ رکھا پالن کرنا ہے اور بڑی ہی کٹنائی سے کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو سیم بنا کے رکھنا ہے یعنی نجر دوست جو ہوتا ہے اس میں بھی سائیم بنانا ہے آپ کو کسی چیز کو یا کسی اسطری کو کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے جس سے آپ کی کام واسنہ جاگریت ہو جائے اور برمچہ میں جرہ بھی پرباو پڑے تو اس کا بھی ویسے دھیان رکھنا ہے اتنگت شادھنا ہے اس لئے اس کو سو سمجھ کر گروہ کے نردیش آنسار ہی کرنا ہے یعنی کوئی آنجانکاری کی ویسے میں پوچھنا ہے تو کمنٹ کر کے آپ اپنے سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو بھی سسکرائب جرور کریے گا اور شیئر جرور کر دیجئے گا کہ اور لوگوں کو جانکاری پرابت ہو